السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک جی تو اپنے وعدے کے مطابق میں آج آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے دراصل پچھلے دنوں میرے گاڑی کا گیر خراب ہو گیا تھا تو میں اسے مکینک کے پاس لے کر گیا جب میں نے گاڑی کا گیر ریپلیس کروا لیا تو گاڑی میں سے ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی میں کافی پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرہ ہے انجن بھی بالکل فٹ تھا گیر بھی بالکل زبردست تھا مگر پھر بھی ایک عجیب سی آواز تھی میں اسے دوبارہ میکینک کے پاس لے کر گیا تو میکینک نے کہا کہ اس کا سیلینسر ٹھیک طریقے سے فٹ نہیں ہوا سیلینسر دوبارہ فٹ کروایا اس کے باوجود آواز جنگ کتنوں تھی تو میکینک نے مجھے کہا کہ اس کا سیلینسر ریپلیس کرنا پڑے گا تو میں نے اسے چلنے دیا میں نے کہا ٹھیک ہے بس اب جیسے بھی یہ ٹھیک ہے چلنے دو لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا یہ اپنا ایک سیلینسر صرف میں اسی لئے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اس دھوکے سے بچ سکیں آپ کبھی بھی میکینک کے پاس جاتے ہیں تیوننگ کرواتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کام کرواتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی میکینک کے پاس کبھی بھی نہ چھوڑیں آپ کی گاڑی میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں جی ہاں آپ کے گاڑی کے سیلینسر میں ایک قسم کی مٹی ہوتی ہے جسے کیٹیلیٹک کنورٹر کہتے ہیں اس کی شکل بلکل شہد کے مکی کے چھتے کے جیسی ہوتی ہے جب آپ کے گاڑی کے سیلینڈر میں ہوا انٹیک ہوتی ہے اور اس کی کمبسٹین ہوتی ہے اور جب وہ اگزاست کرتی ہے تو اس پروسس کے دوران کافی حرمفل گیسز سیلینڈر سے اگزاست ہوتے ہیں جو کے ماحول کے لئے انتہائی خطرناک ہیں کیٹیلیٹک کنورٹر 99% ان گیسز کو اوبزورف کرتا ہے اور اس کے بعد کربن ڈائی اکسائیڈ اور اکسیجن گیس کو خارج کرتا ہے ان میں سے کچھ کربن اور اکسیجن کے مولیکیولز آپس میں مل کر پانی بناتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کے سیلینسر سے پانی نکل رہا ہوتا ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے اس مٹی میں آخر ایسا ہے کیا جو اسے چوری کیا جاتا ہے اس کٹیلیٹک کنورٹر میں پانچ قسم کے بیس قیمتی دھاتیں پائی جاتی ہیں جن میں پلاتینم، ریڈیم، گولڈ، سلور اور پیلیڈیم اس مٹی کو ہائی ٹیمپریچر پر میلڈ کیا جاتا ہے اور ان دھاتوں کو مختلف کیمیکل پروسس کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے اس انفرمیشن کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اس دھوکے سے بچ سکیں اگر آپ کبھی بھی اپنی گاڑی ریپیر کرانے جائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس گاڑی کے ساتھ ہی رہیں بلکہ گاڑی کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑیں اگر میکینک ایگزاس، مین فولڈ یا کٹیلیٹک کنورٹر کو کھولنے کی کوشش کریں تو اسے اسی وقت روک دیں اور اسے ایسا ہرگز نہ کرنے لیں تو آپ ایک بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ دن بہ دن کافی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں ہمارا ماحول کافی آلودہ ہو چکا ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو میں اسے ایک کرائم سمجھتا ہوں جہاں پر 99% یہ ہامفل گیسز ابزرو ہو رہے ہیں 1% گیس پھر بھی اگزاسٹ ہو رہی ہے جو کہ ہمارے ماحول کو گندہ کر رہی ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ 100% ہو جائے تو ہمارے ماحول کا کیا ہوگا تو محکمہ ماحولیات والوں کو بھی ایسے حرکات پر نوٹس لینا چاہیے اور اپنے ماحول کو گندہ ہونے سے بچانا چاہیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کر دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اچھے اچھی انفارمیشن آپ تک ملتی رہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ